اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہائی سیزن 1445 بہت قریب ہے اور وزارت حج و عمرہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حجاج کے لیے بہت اچھے انتظامات کر رہا ہے تاکہ آزمین حج کو حج ادا کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو اور ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں دوستو اسی کے پیش نظر محکمہ آمان آمان نے چار مئی ہفتہ سے حج کو ریگولیٹ کرنے والی حدایات پر عمل درامت کا آگاز بھی کر دیا ہے جس کے بعد اب کوئی بھی مکہ المکرمہ میں بغیر پرمٹ کے داخل نہیں ہو سکتا چار مئی کے بعد سے صرف وہی لوگ مکہ داخل ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے جن کا اقامہ مکہ المکرمہ کا ہوگا جن کے پاس عمرہ کا پرمٹ ہوگا اس کے علاوہ جن کے پاس حج کا ویزا ہوگا یا پھر وہ لوگ جن کے پاس مکہ میں کام کرنے کے لیے انٹری پرمٹ ہوگا صرف یہ تمام لوگ مکہ جا سکتے ہیں دوستو مکہ کا انٹری پرمٹ کچھ اس طرح کا ہوگا جو کہ اب شر پورٹل یا پھر مپیم پورٹل کے ذریعے آپ کا کفیل یا پھر آپ کی کمپنی آپ کو بنا کر دے گی اس کے علاوہ دوستو مکہ میں داخل ہونے والے تمام رستوں پر چیک پوسٹوں کو فال کرتے ہوئے وہاں پر اضافی عملہ بھی تائنات کر دیا گیا ہے جن کے پاس پرمٹ نہیں ہوتے انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے جن کے پاس پرمٹ ہوتے ہیں انہیں مکہ داخل ہونے دیا جاتا ہے داخلہ کے نئے حکم نامے کے مطابق دو جون دوہزار چوبیس سے لے کر بیس جون دوہزار چوبیس کے دوران کوئی بھی شخص ہوا وہ سعودی شہری ہو مکیم غیر ملکی ہو یا ویسٹر ہو اگر وہ مکہ المکرمہ شہر میں یا پھر کسی بھی مقدس مقامات پر جس میں مینہ ہے مزدلفہ ہے اور عرفات ہے یا پھر مکہ ریلوے سٹیشن پر یا پھر کسی بھی سیکیورٹی مقامات پر بغیر پرمٹ کے پکڑا گیا تو اسے دس ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا اگر پکڑا جانے والا غیر ملکی ہوگا تو اسے ملک بدر بھی کر دیا جائے گا اور پھر دوبارہ وہ سعودی عرب داخل نہیں ہو سکے گا اس وقت تک جب تک اس پر بغیر پرمٹ کے حج کرنے والی خلاف ورزی کا بہن برقرار رہے گا دوستو اس سے پہلے جو لوگ بھی بغیر پرمٹ کے حج کرتے تھے اور وہ پکڑے جاتے تھے تو ان پر دس سال کا بہن لگایا جاتا تھا اس کے علاوہ دوستو اس سے پہلے اگر کوئی پکڑا جاتا تھا تو اس کے صرف فنگر لیے جاتے تھے اور اسے چھوڑ دیا جاتا تھا اس کے بعد اس کا اقامہ رینیو نہیں ہوتا تھا جس کے بعد اسے مجبوری میں پھر سعودی عرب چھوڑنا پڑتا تھا اور پھر دوبارہ دس سال کے لیے وہ سعودی عرب نہیں آ سکتا تھا لیکن اب دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس سال جو بھی بغیر پرمٹ کے پکڑا جائے گا تو اسے فوراں ملک بدر کر دیا جائے گا اور دس ہزار ریال کا جرمانہ بھی کیا جائے گا اس کے علاوہ دوستو قانون کے مطابق یوں شخص بھی پرمٹ کے بغیر لوگوں کو مکہ لے جاتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس پر پچاس ہزار ریال کا جرمانہ چھ ماہ قید اور ملک بدری کی سزا کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے اس لیے دوستو اگر آپ کے پاس حاج کا پرمٹ نہیں ہے تو غیر قانونی طور پر حاج نہ کریں اور اگر آپ سعودی عرم میں ایک ڈرائیور ہیں تو ایسے کسی بھی بندے کو ٹرانسپورٹ نہ دیں جس کے پاس پرمٹ نہیں ہے دوستو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ابھی سے کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کریں دوستو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ سب تک یہ معلومات پہنچ سکے